اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں راجہ زاکر حسین مدرس گورنمنٹ گرلز میڈل سکول کا سچامع کلسٹر میلیال زون کرال پورا اور ڈسٹر کپوارہ سے ہوں عزیز طلبہ و طلبات آج ہم چھٹی کے اردو کا سبق نمبر چودہ جس کا نام ہے خکایات پڑھنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پچاسی نکالو گے اور کتاب کو اچھی طرح دیکھو گے تو سبق کیا ہے حقایات دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے سامنے سے ایک ریچ آتا دکھائی دیا ایک دوست نہائیت پھرتی سے درخت پر چڑ گیا دوسرے کو درخت پر چڑنا نہیں آتا تھا دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا پہلا اور اوپر چڑ گیا تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجی وہ جھٹ سے پیڑ کی چھڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی ریچ نے آ کر اس کے موہ کان اور ناک کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بھڑ گیا کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا ریچ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا دوسرے دوست نے جواب دیا وہ کہہا تھا کہ خودگرز لوگوں کی دوستی پر بروسہ مت کرنا تو بچوں یہ تھی حقائط یعنی دو دوست تھے وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو جب وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے سامنے سے ایک ریچ آتا دکھائی دیا یعنی وہ راستے سے گزر رہے تھے اور سامنے سے ایک ریچ آتا ہوا انہیں دکھائی دیا ان میں سے ایک دوست نہائید پھرتی سے درخت پر چڑ گیا یعنی بڑی تیزی کے ساتھ وہ درخت کے اوپر چڑ گیا دوسرے دوست کو درخت پر چڑنا نہیں آتا تھا دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا کہ مجھے بھی درخت پر چڑاؤ مجھے ریچ کھائے گا پہلا اور اوپر چڑ گیا تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجی یعنی دوسرے نے دوسرے کو ایک ترکیب سوجی ترکیب سوجی کا مطلب ہے وہ چو یعنی تدویر سوجی اس کے ذہن میں ایک تدویر آئی ایک ترکیب آئی وہ جھڑ سے پیڑ کی جھڑ پر کے پاس لیٹ گیا یعنی وہ جلدی ہی جو پیڑ جس مطلب تھا اس کی جھڑ کی اوپر نیچے لیٹ گیا اور اپنی سانس روک لی ریچ نے آ کر اس کے موں کان کو سونگا جب وہاں سے ریچ آیا ریچ نے اس کے موں کان اور ناک وغیرہ کو سونگا اور ریچ نے سوچا کہ یہ مردہ ہے اور مردہ سمجھ کے آگے بڑھ گیا اور ریچ آگے چلا گیا کچھ دیر بعد پہلا دوسر درخت سے نیچے اترا یعنی دوسرا دوست جو درخت کے اوپر چڑھا تھا پہلا دوست وہ اب نیچے آگیا اور دوسرے سے بولا کیا بولا ریچ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا یعنی ریچ جو تھا وہ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا دوسرے دوست نے جواب دیا کیا جواب دیا وہ کہہ رہا تھا کہ خودگرض لوگوں کی دوستی پر بروسہ مت کرنا تو بچوں یہ تھی آج کی آج کا سبق تو اس سے ہمیں یہ نصیت ملتی ہے کہ خودگرض لوگ جو ہوتے ہیں بے وفا لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دوستی پر کبھی بروسہ مت کرنا تو اگلی حقائط انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے شکریہ موسیقی